دوستو اپنے ابن العربی کے صندوق کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جس کی حفاظت حضرت ابن العربی خود سے زیادہ کرتے تھے اگر آپ نے ارترالغازی دیکھا ہوگا تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ابن العربی کے پاس ایک صندوق تھا جس کو پانے کے لیے سلیبی جیسے ٹائٹوز کارڈینل تھومس پیچھے لگے ہوئے تھے لیکن بات آتی ہے آخر صندوق میں ایسا کیا تھا جس کی اتنی زیادہ حفاظت کری گئی تھی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صندوق میں کیا تھا کیوں دشمن اس کی تلاش میں تھے اور آج یہ صندوق کہاں ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ صندوق کو ارترالغازی کو کیوں دیا گیا تھا تو آپ ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو شیخ ابن العربی رحمت اللہ تعالی علی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ تھے جن کے بارے میں ارترالغازی میں بھی دکھایا گیا ہے اور اسی کردار نے ڈرامے میں جان بھی ڈالی ہے ان کے پاس ایک صندوق تھا جس میں کچھ چیزیں موجود تھیں وہ کیا تھیں اس کی زیادہ معلومات نہیں ملتی ہے لیکن تھوڑی بہت جو ہسٹری بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں موجود ایک کمیز تھی اور یہ کمیز حضرت خضر علیہ السلام کی تھی جن کے بعد کسی نہ کسی مجاہد کو دی جاتی تھی اور یہ سلسلہ در سلسلہ حضرت محمد یوسف علی رحمہ کے پاس سے بعد میں شیخ ابن العربی کو ملی تھی جنہوں نے یہ صندوق ارترالغازی کو دیا تھا اور ارترالغازی یہ کمیز پہنا کرتے تھے ارترالغازی حضرت ابن العربی کا بہت عدب و اعترام کرتے تھے اور ان کو اپنا پیرو مرشد مانتے تھے اپنی ہر پریشانی کو بتاتے یہی وجہ تھی کہ کمیز ارترالغازی کو دی گئی تھی یہ ایسی کمیز تھی کہ جس مجاہد نے بھی اس کو پہنا وہ کبھی بھی جنگ نہیں ہارا ہمیشہ فتح اس کا مقدر ہوا کرتی تھی اور ارترالغازی کی نسل میں پیدا ہونے والا ایک سلطان یعنی سلطان محمد فاتح جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق کسطنطنیا یعنی ترکی کا استانبول کو سلیبیوں سے فتح کیا تھا تب بھی انہوں نے اس کمیز کو پہنا ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ سلیبی صندوق کی تلاش میں تھے لیکن وہ ان کو کبھی بھی نہ مل سکا اور سلطنت عثمانیہ کے تمام سلطانوں نے اس کی برکت سے دنیا پر حکومت کری اب بات آتی ہے کہ آج یہ صندوق کہاں ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اس کی کوئی معلومات آج موجود نہیں ہیں لہٰذا یہی بتایا جاتا ہے کہ اس صندوق میں خضر علیہ السلام کی کمیز تھی باقی زیادہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو دوستو یہی سب باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ